بے فکر ہیں میں نے پوری زندگی آج پچیس سال گزرے اکاسی سے دو آزار چھے تک پوری زندگی اس بات پر محنت کی کلم سے بھی تحریر سے بھی تقریر سے بھی عمل سے اجتماع میں انفرادی طور پر تحریک میں کل کتب ہر چیز سے کہ رب تیری صالت قائم ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت اور عظمت کی معرفت امت کو نصیب ہو اور عقیدہ رسالت میں درستگی ہو عقیدہ رسالت میں درستگی ہو آقا کی شان کی کچھ سمجھ آ جائے جس قدر ممکن ہے اس کی معرفت ہو جائے حضور سے عشق و محبت کریں حضور کی قدر و منزلت کریں تعظیم و تقریم کریں عدب کریں حضور کی نصبتوں کا بھی عدب کریں پتیس سال درستگی عقیدہ پر میند کی اب اب سے میں نے اس سال محسوس کیا کہ رب تیرسالت اور تعلق الى الرسول پر میند سے عقیدہ تو درست ہوا اور ہوتا ہے مگر اللہ پاک نے ہر کام کے لئے الگ الگ علاج بنا رکھیں سردرد اور بخار ہو تو اس کی گولی اور ہوتی ہے نوشنز ہو تو اس کی گولی اور ہوتی ہے انفیکشن ہو بلغم ہو تو اس کے کیپسول انٹیبائٹکس اور ہوتے ہیں ٹی بی کا علاج اور ہوتا ہے کینسر کا علاج اور ہوتا ہے بینائی خراب ہو ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے جو عقیدہ کی مرض تھی اس کا علاج میں نے تعلق بالرسول کی بحالی کی شپے میں سمجھا اس پر محنت کی اب میں نے دیکھا کہ عقیدہ کی درستگی کا سامان ہو گیا ہو رہا ہے ہوتا رہے گا اب میں نے دیکھا کہ عمل میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی عمل پر محنت کی عقیدہ خراب کر بیٹھے حضور سے اعتقاد کا تعلق توڑ بیٹھے ہم نے اعتقاد پر عقیدے پر محنت کی عمل میں ہم امید والے ہو گئے ہر کوئی توصل کا یہ معنی نکال کے باٹھا بیڑا ہی پاہ رہا ہے صرف توصل اور شفاعت ہی جانتے ہیں اور کوئی شہدین کی نہ سمجھنے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے بس توصل اور شفاعت ساری زندگی توصل اور شفاعت سکھایا ہے آپ کو سمجھایا ہے دلائر دیئے ہیں منکرین کے میں بند کر دیئے ہیں اللہ کی تفیق حضور کے نالین پاک کے صدقے لیکن اب وقت ہے جو میں اگلے کچھ وقت میں اس پر لگانا چاہتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں معلوم نہیں کتنے سال اور آپ کے ساتھ یا کتنے ماہ یا کتنی مدت اور ہے سنگت کہ یہ ایسا نہ ہو ایک گوشہ اچھا ہو جائے اور دوسرا کمزور رہ جائے اور پھر ہم شرمسار ہوں آقا علیہ السلام کے سامنے شرمسار ہوں کہ عقیدہ تو میری شان میں تم لوگوں نے اچھا کیا مگر عمل اچھے لے کے نہیں آئے ہم عرب سے لے کے نہیں آئے آقا علیہ السلام میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی جب ربیعہ بن کا آپ سے پوچھا عقیدہ اچھا تھا ان کا اس لیے تو رات کو حضور کی خدمت اور نوکری کرتے تھے عقیدہ اچھا تھا اس لیے تو اب آقا نے پوچھا اور بھی کچھ مانگ لے انہوں نے وہی سوال بار بار پوچھتے اور بھی مانگ لے کہتے نہیں ہوا ذاک بس آپ کی چاکری چاہیے نوکری چاہیے حضور اور کچھ نہیں جنت میں بھی یہی نوکری دیں اور کچھ نہیں عقیدہ اتنا عالی تھا عقیدہ اتنا عالی تھا کہ پوری توجہ کا ارتکاب حضور کی چاکری چاکری اور نوکری پر تھا مگر آقا نے مسیحت کیا کی فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُود یہ نوکری تو ملے جی لیکن میری بھی مدد کر اور وہ یہ کسرس سے سجدے کرتے رہنا کسرس سے سجدے کرتے رہنا یہ میرے آقا کا وہی پیغان ہے جو رات کے اندیرے میں تنہا رہیہ دن کا آپ کو دے رہے تھے ساتھ قیام جنت میں اپنی نوکری کی زمانہ پتا فرما رہے تھے ساتھ پکڑ کے اس کو کہہ رہے تھے میری بھی مدد کرنا جو تمہیں دے رہا ہوں اس کی لاج رکھنا اپنے آپ کو اس کا حل بنانا سزاوار بنانا آقا کیسے برمان سجدے کسرس سے کر رہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ تو اس کا حق دار ہی نہیں تھا یہ تو کالیفائی نہیں کرتا اس کے تو عمل ہی ایسے نہیں ہے چاہتا ہوں کہ عملوں میں بھی کوئی آپ سے اچھا آگے نہ برفکے حضور کی عمت میں حضور دونوں جی ہم تم سے خوش ہوں سچے غلام وہی ہوتے ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں جو تعمیل بھی کرتے ہیں جو عشق بھی کرتے ہیں عیسار بھی کرتے ہیں قربان بھی ہوتے ہیں اور روز مردہ کی زندگی میں حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں عمل کی زندگی میں انکار رہے بغالت رہے نافرمانی رہے اور جب قربان ہونے کا وقت آئے تو عاشق بن جائیں تو یہ وفاداروں کا شیوہ نہیں ہے سچے وفادار بنے اللہ کی بندگی میں حضور کی غلامی میں